اللہ اکبر یا میرے مولا یہ کیسی قیامت ٹوٹ پڑی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچانک دوران افطار یہ آگ کیسے بڑک اٹھی ظاہرین تو باکھلا کر رہ گئے اسلام علیکم ناظرین اگرامی تازہ ترین خبر آپ کو بتاتے چلیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آگ نے ظاہرین کو خوف زدہ کر دیا آگ بڑی تیزی سے پہلنے لگی لوگ تو مٹھیوں میں پانی اٹھا اٹھا کر آگ بجانے لگے مگر آگ تو مزید بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اچانک کچھ ایسا ہوا کہ سب کی زبانوں پر اللہ اکبر کے نارے بلند ہونے لگے آخر ایسا کیا منظر عام پر ظاہر ہوا سب یک زبان ہو کر درود پاک کا ورد کرنے لگے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ ضرور بنیے گا تو مزید دیر نہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں دوستو رمضان المبارک میں افطاری کا وقت تھا اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں ظاہرین مسجد نباوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے افطار کا وقت تھا اور بڑی پر نور فضا قائم ہو چکی تھی ہر ایک کی نظر اس پر نور فضا میں بار بار گمبد خزرا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اٹھتی ایمان کو تازہ کر دینے والا ماحول تو تب بنا جب سب نے یک زبان ہو کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا جیسے ہی سب کی زبان پر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد آیا تو ہر کوئی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی حاجات دل ہی دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے لگا تھا ابھی یہ منظر جاری تھا کہ اچانک ایک جانب سے خدام کچھلانی کی آباز آنے لگی کہا جانے لگا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شورٹ سرکٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آگ لگ چکی ہے ایک دم وہاں افرہ تفریصی مت چکی تھی آگ کے مرغولے اور تپش اڑ کر وہاں تک آنے لگی جہاں کئی زارین بیٹھے درود پاک تفرد کر رہے تھے کوئی بھی اس موقع کے لیے تیار نہ تھا اچانک سے ہونے والے اس حادثے نے سب کو پریشان کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی کر دیا تھا لوگ ہل بڑا کر ادھرودر دکھنے لگے کہ جب اگلے ہی پل اچانک اور ایک دھماکی کی صورت میں وہ آگ بڑھنے لگی لوگوں نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آگ بڑھتی دیکھی تو فوراں اپنی اپنی نشستوں کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے افتاری کا وقت ہو چکا تھا مگر کسی کو بھی افتاری کا ہوش نہیں تھا سب اپنی جان بچانے کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر خدام کی تعداد چند ایک ہی تھی مگر زائرین تو ہزاروں کے حساب سے موجود تھے جب خدام کی کوششوں سے آگ نہ بھجی تو وہاں پر موجود زائرین نے بھی خدام کی آگ بجانے میں مدد کرنا شروع کر دی ہر سوسی آدھ ہواں پھیلنے لگا تھا لوگ کھانسنے لگے تھے جن لوگوں کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی جس سے کہ وہ پانی ڈال کر آگ کو بجا سکیں تو ان لوگوں نے اپنے مٹھیوں میں ہی پانی لاکر گرانا شروع کر دیا تھا ان لوگوں کی آنکھوں میں آسو تھے روتے ہوئے یہی دعا کر رہے تھے کہ میرے اللہ یہ کیسی آفت اچانک ہم پر ٹوٹ پڑی خدارہ ہماری مدد فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آگ کی لپیٹ سے بچا لے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آگ سے محفوظ تھا وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے تھے بگر آگ تو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بڑے بڑے پائپ لگا کر آگ کو بھڑکنے سے روکنے کی پوری پوری کوشش کی جا رہی تھی مگر وائرنگ جلنے کے وجہ سے کالا دھوان اس قدر فضا میں زیادہ پھیل رہا تھا کہ لوگوں کو خاصی شروع ہو چکی تھی دھویں کی کڑوات سے آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو چکا تھا لوگوں کو تو آنکھے کھولنا بھی محال ہو چکا تھا سب کی جان پر بنائی تھی کتنے ہی لوگ دھویں کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگے تھے دوستو اس قڑے وقت میں لوگ اپنے رب سے مدد طلب کرنے لگے کیونکہ وہ آگ کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے تھے وہ درود پاک پڑھتے ہوئے یہ دعا کرنے لگے کہ ہمارے رب ہماری مدد فرما ہم کمزور لوگ ہیں اس آگ کو بجانے سے خاصر ہیں بس تو ہمارا ساتھ دیتا کہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک اس آگ سے بچا سکیں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے لوگ ابھی یہی دعا کر رہے تھے اور بڑے بڑے ٹینکرز منگوا کر آگ بجانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک اس دھوے میں نور سا چمکتا ہوا دکھائی دینے لگا سبھی لوگ حیرت سے نور کو دیکھ رہے تھے جو دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں مزید بڑھنے لگا اور پھر جو کچھ ہوا اس نے سب کی آنکھیں چندیا کر رکھ دی دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ رنگ کا دھوان فضا سے چھٹنے لگا تھا دھوان بلکل ہوا میں تحلیل ہونے لگا اس مرتبہ جب بڑے بڑے پائپوں سے آگ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے آگ بجھنے لگی تھی ہر کوئی اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہا تھا درد پاک پڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے عظیم محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس آگ کو بجھانے میں ہماری مدد فرما دوستو وہ نور فضا میں یوں ہی قائم تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد بھیج دی ہو وہ نورانی مخلوق آگ بجھانے میں پورا پورا ساتھ دے رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے آگ بجھنے لگی سیاہ رنگ کا دھوان فضا سے چھٹنے لگا دو گھنٹے تک لوگوں نے اس آگ پر قابو پالیا تھا اسی کے ساتھ ہی فضا میں نمدار ہونے والی وہ روشنی بھی غیب ہو چکی تھی سب کے آواز بہال ہو چکے تھے چہرے پر ایک عجیب سخا افتاری تھا سب کا یہی کہنا تھا کہ ہو نہ ہو یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالی نے مدد کے لیے بھیجے تھے فوراں تمام تر نقصان کو حرم شریف سہٹا دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ سبھی ظاہرین پر سکون ہو کر افتاری کر لیں بگر لوگوں کی تو بھوک جیسے مٹھے چکی تھی سب کی آنکھوں میں آنسو تھے روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میرے اللہ آخر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آگ کیوں بھڑک اٹھی کیا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یقینا یہ بھی قیامت کی ہی نشانیوں میں سے ایک ہے جس قدر ظلم و بربریت اس وقت مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے اس پر باقی مسلمانوں کا خاموش رہنا یقینا یہ امت مسلمہ کے لیے شرم کا مقام ہے یہی وجہ ہے کہ آج اچانک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آگ بھڑک اٹھی دوستو اس معاملے پر قابو تو پالیا گیا ہے مگر یہاں پر ہم آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالق چند ایسی فضیلتیں احادیث کی روشنی میں بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے کہیں نہیں سمی ہوں گی مدینہ روے زمین کی مقدس سرزمین ہے اس کے مختلف اسماں ہیں مثلاً تابہ، تیبہ، دار، ایمان، دار بجرہ وغیرہ عام طور سے اس شہر کو مدینہ منورہ کے نام سے جانا جاتا ہے مگر اس کا استعمال صلف کے یہاں نہیں ملتا جب ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں تو اس سے تمام اسلامی ملک مراد لیا جائے گا کیونکہ اسلام نے ساری جگہوں کو روشن کر دیا اس لیے خاص وصف نبویہ سے مدینہ کا متصف کرنا بھی تر ہے اس کا پرانا نام یسرب ہے اب یہ نام لینا بھی منع ہے احادیث میں مدینہ تیبہ کی بڑی فضیلت مذکور ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن اور یہ صحیفہ لکھا جس میں مذکور ہے کہ مدینہ دو پہاڑوں ایر سسور تک حرم ہے پس جس نے بھی اس میں بدت کی یا کسی اور برے عمل کا ارتکاب کیا یا کسی بدتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے اس کی کوئی فرضی یا نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی سیدنا سادس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ کو دو پتریلی زمینوں کے درمیان حرم قرار دیتا ہوں اس کی حدود میں نہ درخت کٹا جائے نہ شکار کیا جائے اگر لوگ جان جائیں تو مدینہ میں رہنا ان کے لیے بہتر ہے اور جو مدینہ سے بے رغبتی اختیار کر کے موں موڑتا ہے اور مدینہ چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس سے بہتر آدھ ملائے گا اور جو اس کی مصیبتوں اور تکالیف پر صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے تو میں اس کے لیے سفارش کرنے والا اور گواہ ہوں سیدنا ابو سید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ موظم کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو دو پہاڑوں کے درمیان حرم قرار دیتا ہوں اس میں نہ خون بھایا جائے نہ لڑائی کے لیے اسلحہ اٹھایا جائے اور نہ درخت کٹا جائے مگر گھاس اور چارہ کٹنے کی اجازت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بخار تھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں مدینہ کے ساتھ مکہ جتنا اس سے بھی زیادہ پیار عطا کر اور اس کو صحت افضہ مقام بنا دے اور ہمارے ناب طول کے پیمانے میں برکت اتا کر اور یہاں کی بیماری کو جہفہ کی طرف منتقل کر دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی بستی میں رہنے کا حکم ہوا ہے جو تمام گاؤں اور بستیوں پر غالب آنے والی ہے لوگ اس کو یسرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے یہ شہر لوگوں کو کفر سے اس طرح صاف کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کو صاف کرتی ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک وطالہ نے مدینہ کو تابہ پاک اور بہتر کا نام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی گلیوں پر فرشتے ہی سزادہ ہیں تاکہ اس میں تاؤن اور دجال داخل نہ ہو سکیں حضرت سعاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کے لیے بری سوچ سوچے گا تو وہ ایسے گل سڑ کر تباہ ہو جائے گا جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سفر سے واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مدینہ کی دیوانوں پر پڑتی تو فرطے جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کو دوڑاتے اور اس کو تیز کر دیتے حضرت ابو بکرس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں تجال کا خوف اور دبدبہ داخل نہیں ہو سکے گا اس وقت مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے استعدا ہوں گے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مدینہ میں مکہ معظمہ سے دگنی برکت نازل فرما